بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو خوش رکھیں آپ سب کو سلامت رکھیں اور آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گاڑی کی جو سنٹر لاک ہوتی ہے جو کے کمپنی میں آتی ہے اس کو ریپیر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح اگر گاڑی کی سنٹر لاک کام نہیں کر رہا تو اس کو کس طرح ریپیر کیا جا سکتا ہے کس طرح اسے دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے ریپیر کر کے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل اس کی ریپیرنگ کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے خود اس کی ریپیرنگ کرنے کیس طرح آپ اسے ریپیر کریں گے تو چلے دوستو شروع کرتے اپنی ویڈیو کو دوستو میں سب کچھ تو آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن جہاں پر مجھے ضرورت محسوس ہوگی کہ آپ کو دکھانا چاہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ جو اس کا جو تالہ ہے ہم اسے کولیں گے اس کا جو سنٹر لاک ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے اس گاڑی کا تالہ ہم کول کے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو کس طرح ریپیئر کر سکتا ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل بھی کام نہیں کر رہا نہ لاک ہوتا ہے نہ انلاک ہوتا ہے اب اس کو ریپیئر اسے باہر نکال کی اس کا یہ تالہ جو ہے اس سنٹر لاک کی جو ہوتی ہے اسے باہر نکال کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ریپیئر کرنا ہے دوستو چلیئے اسے کولتے ہیں یہ اس کے تالے سے اس کا سنٹر لاک پیچھو پر لگ ہوتا ہے اسے آپ نے کروڑ اور سی کولنا ہے اور اسے باہر نکال دینا یہ اس کا سنٹر لاک ہے ویڈز ٹویٹ آف ویڈز گاڑیوں میں اس طرح کا سنٹر لاک آتا ہے اب آپ نے اس سنٹر لاک کو چاروں سیٹ سے یہ جو آپ کو دکھائی دی رہا ہے فیشکس کے مدد سے یا پھر جو آپ کو سی لگے سکروڈ ریور کسی بھی چیز کے مدد سے آپ نے اس کو چاروں سیٹ سے اس کو کول دینا ہے ابھی میں آپ کو یہ کول کی دکھا دیتا ہوں جس طرح سے میں نے اس طرح اس کو کول دیا تو اب اس میں یہ چوٹا سا موٹر لگا ہوتا ہے یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے وجہ سے یہ سنٹر لاک پھر کام نہیں کرتا اب میں آپ کو یا تو آپ نے یہ چوٹا موٹر چینج کرنے سے آپ کا سنٹر لاک ٹیگو یا پھر اس چوٹی موٹر کی بھی ریپیرنگ ہوتی ہے اب میں اسے کول کے اس کی ریپیرنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ نے یہ ریپیر نہیں کرنی تو آپ نے صرف یہ چوٹا جو موٹر ہے اس کو چینج کر کے یہ سنٹر لاک جو یہ پھر کام کرے گا اب میں اس موٹر کو دونوں سیٹ پہ جو کاٹے سے اٹھا کے ان موٹر کو کول دوں گا اسے میں نے یہ موٹر کو لے آپ اندر دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا گند گندگی جمعہ ہے اس کا جو کاربن ہے وہ بلکل جو ہے اس میں گندگی ہے تو اسے میں ساب کر کے انشاءاللہ پھر اس کی سپائی وفائی کر کے لگا دوں گا تو یہ ٹیک ہوگا جیسے طرح میں نے اس کو کاربوریٹر کی کلینر کی مطلب سے ساب کیا آپ نے بھی اس طرح ساب کرنا ہے یہ کورٹ میٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو موٹر ہے یہ بھی یہ تو تھوڑا ساب ہے لیکن پھر بھی اس پر گندگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اسے کاربوریٹر کلینر کے ساتھ میں کلین کرنا ہے اور جب یہ کلین ہو جائے اس کے بعد اس کی تھوڑی جو سپائی وفائی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ بند کر دے اور یہ جو سنٹر لاک آپ کو دکھائے دے رہا ہے جس طرح آپ نے اس کو کھولا ہے اس طرح آپ نے اس کو دوبارہ فکس کرنا ہے تو دوستو یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے سنٹر لاک اس پر اسے واپس فکس کرنا ہے اور الپی یا کسی دوسری چیز جو جگہ آپ نے کھولے اس کو فکس کریں گے تو انشاءاللہ اس کو لگانے کے بعد آپ کو جو سنٹر لاک ہے وہ بلکل صحیح ہوگا بلکل صحیح کام کرے گا اور اگر آپ نے اس کا جو یہ چوٹا موٹر ہے اگر آپ نے یہ ریپیئر نہیں کرنا تو آپ اسے تبدیل بھی کر سکتے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی بس جس طرح آپ نے اس کو کھولا ہے پھر دوبارہ اس کو بند کر دے اور انشاءاللہ اس انٹر لاک بلکل کام کرے گی کیونکہ ہم نے کئی بار ایسا کیا ہے اس لئے آگے ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں تو آپ نے دعاوں میں یاد رکھیں اور ابھی تک جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیونکہ ان سے گزارش ہے کی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھ میں ایمیل کے ایکن کو دبائے تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نیوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں